بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دیئر سلڈنس کمپیور سائنس کے آج کی ہماری کلاس میں ہم اپنے ٹاپک سٹورج ڈیوائسز کو کنٹینیو کریں گے سٹورج ڈیوائسز میں آج ہم سی ڈی ڈی وی ڈی اور یو ایس پی فلیش میموری کے بارے میں پڑھیں گے یہ کلاس سکس کا لیسن نمبر 11 ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسنس ریلیٹڈ آج کی ویڈیو سب سے پہلے سکرین پہ آپ اپنی بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں اس پیج کے دکھانے کا مقصد محض کی آتہانی ہے اور یقیناً آپ ایسا ہی کرتے ہوں گے کہ لیسن کی ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ بک آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہوگی آپ کے ہاتھ میں آپ کا پین پینسل وغیرہ ہوتا ہوگا تاکہ آپ اپنے امپورٹن پوائنٹس کو مار کر سکیں پرسنس کے آنسرز نوٹ کر سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج سے ریلیٹڈ اپنے لیسنن کی ویڈیو آپ کو یاد ہوگا لازٹ ٹائم میں آپ نے سٹوری ڈیوائسز کا ٹاپک کنٹینئی کیا تھا سٹوری ڈیوائسز میں ہم فلاپے ڈسک اور ہارڈ اکس آلیڈ ڈسکس کر چکے ہیں پیج نمبر 14 تک جہے ہم نے آلیڈ ڈسکس کیا تھا یہ سٹوری ڈیوائسز میں جو ایکسٹرنل ہارڈ اکس پڑھیں گے اور ساتھ میں یویس بی فلیش میموری کے بارے میں بات کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 15 سے سی دی ویڈی سی دی سٹینڈ فور کمپیکٹ ڈسک اور دی ویڈی سٹینڈ فور دیجیٹل ورسٹائل ڈسک اور دیجیٹل ویڈیو ڈسک سی دی اور دی ویڈی پورٹیبل ان کمپریہنسیب لیس ریلیابل سٹوری ڈوائسز دن دا ہارڈ اکس سی دی اور ڈی ویڈی بیسکلی پورٹیبل سٹوری ڈیوائسز آپ کسی بھی جگہ پہ اسے کمپیوٹر میں انزرڈ کر کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر کے انہیں یوز کر سکتے ہیں لیس ریلائبل ہیں یہ بہت زیادہ ریلائبل نہیں ہیں کیونکہ ان کے پر سکریچز آ جاتے ہیں اور ان کے میٹیریل جائے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اور بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اس لیے لیس ریلائبل ہے اور ہارڈ اکس سے جب ہم اسے کمپیوٹر کرتے ہیں تو ہارڈ اکس کے مقابلے میں اس کی پائداری ڈیو ریلی بیلیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے سی دی اور ڈی ویڈی آر اس دا پورٹیبل اور کمپریہنسیف کمپریٹیبلی لیس ریلائبل سٹوری ڈیوائسز دن دا ہارڈ اکس دے آر فلیٹ اور راونڈڈ ڈسک میڈ آف پلاسٹک یہ فلیٹ ہوتی ہیں بلکل سیدھی چپٹی ہوتی ہیں اور جیسے آپ کی دیوار بلکل فلیٹ ہوتی ہیں ایسے بلکل فلیٹ ہوتی ہیں اور راونڈڈ ہوتی ہے گول ہوتی جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے پلاسٹک میٹیریل سے بنی ہوتی ہے آسیڈی اور ڈی ویڈی ہیز آر تھن لیئرز آف میٹیریل زیٹ ریفلیکٹ لائٹ ایزیلی اس کے اوپر بیسکلی بہت باریک سا تھن جو ہے وہ میٹیریل ہوتا ہے لیئرز ہوتی ہیں میگنیٹک کی جن کے اوپر لائٹ ریفلیکٹ کر سکتی جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے دا سیڈی اور ڈی ویڈی ڈرائیوز یوزڈ لیزر بیم ٹو ریڈ فون انڈ رائٹ ڈیٹا آن ڈیم سیڈی اور ڈی ویڈی ڈرائیوز دیکھ لیں دا سیڈی ڈی ویڈی ڈرائیوز ہیز آن لیزر بیم ٹو ریڈ فارم اینڈ رائٹ ڈیٹا آن ڈیم سیڈی اور ڈی ویڈی آر یوزڈ ٹو سٹوریڈ ڈیو آسز ڈیٹا پکچر موویز میوزک اینڈ ویڈیوز گیم سیڈی اور ڈی ویڈی کس لیے یوز ہوتے ہیں موشتری سوفیر کے لیے یوز ہوتے ہیں ڈیٹا کے لیے یوز ہوتے ہیں پکچر کے لیے موویز کے لیے میوزک کے لیے اور ویڈیو گیم وغیرہ کے لیے ہم انہیں یوز کرتے ہیں سیڈی سٹینڈ فار کمپیکٹ ڈسک اب اس میں سیڈی کی ڈیٹیل بتائی جاری ہے سیڈی بیسکلی کمپیکٹ ڈسک کو جو ہے وہ شو کرتی ہے یہ بیسکلی ابھی آپ کے ایکسرسائز میں کسٹین بھی آئے گا سیڈی اور ڈیویڈی سے ریلیٹڈ اس لئے اس کو بہت اٹینٹیولی سمجھ لیجئے گا سیڈی اور ڈیویڈی کا آپ نے جو ہے وہ ڈیفرنس کریٹ کرنا ہوگا سیڈی سٹینڈ فار کمپیکٹ ڈسک آس سیڈی کین رن ان سیڈی ڈرائیو ان ڈیویڈی ڈرائیو ایک سیڈی جو ہے وہ سیڈی ڈرائیو میں بھی چل جاتی ہے اور ڈیویڈی ڈرائیو میں بھی چل جاتی ہے quality of sound and music is lower in سیڈی اگر ہم سیڈی کی بات کریں تو ڈیویڈی کے مقابلے میں اس کی quality کم ہوتی ہے کیونکہ اس میں ڈیویڈی کم آتا ہے اس لئے لو quality کا ڈیویڈی اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے اس میں ڈیویڈیو کی quality ہے اور جو music کی quality وہ کتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ڈیویڈی کی جب بات کرتے ہیں ڈیویڈی سٹینڈ فور ڈیجیٹل ورسٹائل اور ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک اس کو ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک یا ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک کہتے ہیں ڈیویڈی can run only in ڈیویڈی ڈیویڈی صرف اور صرف ڈیویڈی ڈرائیو میں ڈیویڈی کی کوالٹی جائے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ڈیویڈی میں ساؤنڈ کی کوالٹی میوزک کی کوالٹی اور ویڈیو میوزک کی کوالٹی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے اگر ہم بات کریں سی ڈی اور ڈیویڈی تو اس سے ایک لیٹس ٹکنالوجی اس سے ایک ایڈوانس ٹکنالوجی جس ہم بلو رئے کہتے ہیں اس میں ڈیٹا اور بھی زیادہ آسکتا ہے اور اس کی کوالٹی ڈیویڈی سے بھی بہتر ہوتی ہے چونکہ وہ آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہم اسے ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کر لاسٹ ٹوپک ہمارا ہے یو ایس بی فلیش میموری جی یو ایس بی سٹینڈ فور یونیورسل سیریل بس فلیش میموری اس لیے اسے کہا جاتا ہے چونکہ اس میں اسے ڈیٹا بار بار اریز کرتے ہیں نیا ڈیٹا اس میں لاتے ہیں پھر اریز کرتے ہیں پھر نیا ڈیٹا اس میں لاتے ہیں اس لیے اس لیے اسے یو ایس بی فلیش میموری کا آجاتا ہے جی یو ایس بی فلیش میموری is a سٹوری ڈیوائس یو ایس بی فلیش میموری بھی ایک سٹوری ڈیوائس اور بہت زیادہ یوز ہونے والی ڈیوائس ہے سب سے زیادہ ٹریبلنگ کے لیے ڈیٹا جو موو کروانے کے لیے یوز ہوتی ہے وہ یہی یویس بی فلیش میموری ہے it is plug and play it is plugged in the یویس بی پورٹ of the computer یہ کمپیوٹر کی یویس بی پورٹ میں جو پلگ کی جاتی ہے it is portable expensive reliable and durable سٹوری ڈیوائس یہ portable ہوتی ہے یعنی کسی بھی جگہ پہ آپ اسے لگائیں اور یہ فورم چال جائے گی expensive تھوڑ اسی سی ڈی کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ مہنگی ہوتی ہے اور reliable ہے اور اس کا ڈیٹا اتنی جلدی arrays نہیں ہوتا اس میں سے اگر اس کی تھوڑی سی کیر کی جائے magnetic ray سے بچایا جائے اور durable ہے اس میں ڈیٹا بہت لمبے حصدہ کر رکھا جا سکتا ہے دوبارہ دیکھیں it is a portable expensive reliable and durable storage device flash memory is small and lightweight flash memory جو بہت چھوٹی ہوتی ہے اور lightweight ہوتی ہے بہت ہلکی سے ہوتی ہے اب تو بہت چھوٹی چھوٹی even کے جو ہے وہ آپ کے کوئن سے بھی چھوٹی جو ہے وہ USB آ چکی ہیں جو آپ اپنے موبائل وغیرہ کے ساتھ attach کرتے ہیں اس لیے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور lightweight ہوتی ہے it consist of memory chip یہ memory chip کے اوپر مشتمل ہوتی ہے basically اس کے اندر ایک memory chip ہوتی ہے چھوٹا سا آئی سی ہوتا ہے we can read from and write data on flash memory ہم flash memory سے data کو read اور write کر سکتے ہیں it is widely used to transfer data from one computer to another یہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں data کو transfer کرنے کے لیے travel کرنے کے لیے بہت زیادہ use ہوتی ہے widely use ہوتی ہے تو یہ common picture یہاں پہ آپ کو USB کی دکھائی گئی ہے دی ایس پرنس یہ آج کے ہمارے topic تھے insert related exercises کے questions دیکھتے ہیں question number 4 ہے differentiate between the following part number 4 ہے cd and dvd کا آپ کو differentiate کی rate کرنا ہے اور answer اس کا پریجی number 15 کے اوپر ہے اس cancer پریجی number 15 کے اوپر ابھی ہم نے discuss بھی گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ note کر لیجئے گا پہلے آپ diary note کر لیں اس کے بعد ہم اس کے answer کی طرف آتے ہیں question number 4 کا part number 4 جو ہے وہ آپ کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے یہ آپ کے عمد diary ہے learn and write question number 4 part number 4 that is cd اور dvd یہ آپ کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اب اس cancer دیکھ لیں پریجی number 15 کے اوپر دیکھیں یہ جو last میں آپ کو table بنا ہوئے نظر آرہ ایک طرف cd ہے ایک طرف dvd ہے یہی اس کا answer آپ اسے as it is بھی لکھ سکتے ہیں اور اوپر نیچے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ already answers لکھ رہے ہیں ویسے ہی آپ لکھ سکتے ہیں cd کا answer آپ اس طرح cd کی heading دیں گے pictures بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ points لکھ دیں گے bullets میں لکھ سکتے ہیں number 1,2,3 بھی لکھ سکتے ہیں cd stands for compact disc آپ اس کا پہلا point لکھ دیں cd stands for compact disc دوسرا اس کا دوسرا point لکھ دیں a cd can run in cd drive and dvd drive 2 number 3 لکھ دیں quality of sound and movies is lower in cd اسی طرح سے dvd میں آپ لکھ دیں گے dvd stand پہلے dvd کی آپ heading دیں گے picture کی ضرورت نہیں ہے dvd stand for digital versatile or video disc slash video disc number 2 لکھ دیں گے a dvd can run only in dvd drive اور number 3 لکھ دیں گے quality of sound and movies is higher in cd in dvd اس طرح سے آپ اسے اوپر نیچے لکھنا چاہیں اوپر نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ table بنا کے لکھنا چاہیں تو table بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں page number 15 کے اوپر آپ کا answer موجود ہے last minute پھر diary آپ دیکھ لیں diary note کر لیں question number 4 کا part number 4 آپ کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے یہ ویڈیو امید ہے آپ کو بہت زیادہ help کرے گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا السلام علیکم